موسیقی پہچان جہانت کا امتحان یاداشت کی پرک آج کی شخصیت میری ہم اثر شخصیت ہے لیکن مقابلہ نہیں ہم شاعر افسانہ نگاروں سے مقابلہ نہیں کرتے یہ افسانہ نگار بھی عجیب ہے ذرا پلٹ کے دیکھو تو صداکار ٹھہر کے دیکھو تو اداکار اور قریب آ کے دیکھو تو مریضوں کے درمیان گھرا ہوا سب کی سنتا ایک ہمدرد مگر ہے کون یہ تو نصیر انور صاحب بتائیں گے یہ شخصیت کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ مجھے دل و جان سے زیادہ عزیز ہے اس سے پیشتر کہ میں اس کے بارے میں کچھ اور باتیں کرو کیوں رہا میں آپ کو یاد دلا دوں کہ یہی شخصیت کبھی لڑک پر ہماری اس محفل میں آئی تھی جہاں سعادت حسن منتو نگاہوں کا مرکز تھا یہ شخصیت میری وجہ سے ہی منتو سے متعارف ہوئی اور یہ پیاری شخصیت مجھ سے اتنا لگاؤ رکھتی تھی کہ انہوں نے اپنے نام کے ساتھ میرے نام کا آخری لفظ نتھی کیا بعد میں جب انہوں نے محسوس کیا کہ بنانے والے نے اس دنیا میں زندگی کے ہر شخص کو اپنا الگ روپ اپنی الگ آواز اپنی الگ شخصیت دی ہے تو میرے نام کا جو آخری لفظ انہوں نے آخر میں اضافہ کیا تھا اسے شروع میں لے آئے تو یہ تو شخصیت کا ایک پہلو ہے اس شخصیت سے متعلق مجھے ایک اور بات یہ کہنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ شخصیت عمر دھارہ ہے عمر دھارہ اس اعتبار سے کہ وہ عدیب بھی ہے افسانہ نگار بھی ہے ڈرامہ نگار بھی ہے اداکار بھی ہے نقاد بھی ہے اور آج کل جبکہ اس نے زندگی کی تمام موجودہ دور کے تقاظوں کو محسوس کرتے ہوئے یہ دیکھا کہ شہرہ حیات پر دو متوازی خطوط ہیں ان متوازی خطوط میں اسے دو خطوازے طور پر نظر آئے ایک خط ایسا تھا جس پر ظالموں کی روش تھی دوسرا خط ایسا تھا جس پر مظلوم جو تھو بے بسی کے عالم میں مجبور و بے قص ہو کے زیرے بار ایریاں رگرتے رگرتے راستے ہی میں دم توڑنے پر مجبور نظر آتے تھے اس دور میں اس شخصیت نے مظلوموں کے حق میں آواز اٹھائی اس کے ساتھ ساتھ کیاکایاک اسے احساس ہوا کہ ان دو خطوط کے درمیان میری اپنی بھی ایک چاردیواری ہے جسے اپنا گھر اپنا پاکستان کہتے ہیں اس پاکستان کی حیثیت کو اور اس پاکستان میں رہنے والے ہر شخص کی آئیڈنٹیفیکیشن کو جسے ہم پاکستانیت کہتے ہیں اسے اوجاگر کرنے کے لیے اب اس نے اپنا ایک نصفلین بنا دیا ہے ڈاکٹر خالد سعید برد سے پوچھیں کہ اس شخصیت کے رموز تو بتائیے دوست دشمن لیڈر عوام مزدور سرمایہ دار پستقد عظیم انسان نقال فنکار عدیب مصور نقاد ہمدرد حکیم ایک شخصیت کئی چہرے اور ہر چہرہ ایک افسانہ ہر چہرہ مونہ لیزہ کی مسکراہت کتنا جاذب اور پورا اثرار ہر چہرہ ایک دنیا ایک قرآیار ایک کائنات پانچ فٹ پانچ انچ کے اس عجوبے میں ہائی ایکسپلوسیف ٹی ان ٹی کوٹ کوٹ کر بھری ہے ذرا سی چنگاری دکھائیے اور ارد گرد ہر چیز کو تباہ کر کے رکھ دے گا یہ شخص ایشیا کوچک میں ہوتا تو ہلاکو خان کی جگہ اس کے چرچے ہوتے بیسویں صدی کے شروع میں یورپ میں ہوتا تو لوگ ہٹلر کو بھول جاتے وہ تو شکر ہے کہ فی الحال عدب مصوری سٹیج اور ثقافت کی طرف رجحان زیادہ ہے وگر نہ دور حاضرہ میں بھی ماضی کی تاریخ دورائی جا سکتی تھی میرا دوست سچ پوچھئے تو غلطی سے اس صدی میں رونما ہو گیا جہنی اور فطری طور سے وہ اب بھی چودہیں صدی کا باشندہ ہے وہ سقرات ارستو افلیتون اور والتیر کی برادری سے تعلق رکھتا ہے ہو سکتا ہے کہ انہی کی روش پر چلتا مگر پزدل ہے درپوک ہے زہر کا پیالہ خود نہیں پیے گا دوسروں کو پلا دے گا اور پھر پولیس کی مار سے بہت رکھتا ہے اس لئے کلمہ حق صرف ڈرامے میں ہی کہہ سکتا ہے یہاں بھی مدد سے اسے نہ سنا نہ دیکھا کیونکہ مزدور سے ٹھیکے دار بن گیا ہے ترقیج ہو گئی اب ڈرامے کرتا نہیں کرواتا ہے اس کا کہا پتھر پر لکیر اس کا لکھا حرف آخر اس کا کیا فن کی اروچ اگر آپ کو ان میں سے کسی بات پر بھی اعتراض ہے تو ذرا اپنے خیال کا اظہار تو کیجئے اگر آپ اسے جانتے ہیں تو کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے میرے خیال میں آپ کراچی میں ٹاور سے بھینس کالونی تک بس کا سفر کر لیں گے لاہور میں ٹیکسی کے انتظار میں دن سے رات کر دیں گے راولپنڈی میں اسلام آباد سے چکلالے تک پیدل آ جائیں گے مگر میرے دوست کی کسی تخلیق پر تنقید نہیں کریں گے صرف کچھ جاہل انجان پردیسی ہی اپنی ذات سے اس قسم کی جادتی کر سکتا ہے اور پھر جادتی کر کے وہ بیچارہ جائے گا کہاں میرا دوست سرہ پر تخلیق ہے پارس پتر ہے جسے چھوے گا کندن کر دے گا بے پناہ صلائیتوں کا حامل ہے تخلیقی قوتوں کا لاوہ تھاٹھے مارتا وہ سمندر ہے جسے وہ اپنے سینے میں چھپائے ہوئے ہیں افسانہ اپنایا تو ایک منفرد مقام پیدا کر لیا مسوری کی طرف آئے تو کینوس کو انقلاب کے رنگوں سے بھر دیا اداکاری کی طرف اجان ہوا تو فن اداکاری کو اروج پر پہنچا دیا ڈراما نگاری شروع کی تو اردو ڈرامے کو نئی راہیں دکھائیں وہ لوگوں کے ناسور چیرتا بھی ہے ان پر مرم بھی رکھتا ہے اور یہی اس کی پرکشش اور پر اثرار شخصیت کے دو اہم پہلو ہیں ہماسر افتخار جالب نے ان کے افسانوں کا دیباچہ لکھا ہے اس لیے فن افسانہ نگاری کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ سادت حسن منٹو کے افسانیں پھندنے کی تقنیق اور اسی تقنیق میں لکھے ہوئے سادت حسن منٹو کے افسانیں فرشتہ کا تشدد آج کے اس افسانہ نگار کے یہاں دیگر اصالیب کے امتزاج سے پوری آنبان سے جلوہ گر ہے اس نے استعاراتی انداز فکر کو انتہائی منفرد انداز میں استعمال کیا ہے شیر اور افسانے کی سرحدیں مل گئی ہیں اور اردو افسانہ ایک نئی منزل کی جانب پوری آب و تاب سے کامزن ہے پھر یہ بھی کہ بزرگ نئے عدیبوں کو نصیحتیں کرتے نظر آئے کہ بیرونی ممالک سے خیالات وغیرہ کی سمگرنگ ٹھیک نہیں البتہ کسی سلیکے سے پرمٹ پر یا بونس واغچر پر امپورٹ کرو تو کوئی مزائقہ نہیں افسانے میں کنکریٹ کا دامن مت چھوڑو ورنہ سارا معاملہ ابحام کے تحت السراہ میں جا پڑے گا اور ابلاغ نہیں ہوگا ان بزرگوں سے اتنی گزارش ہے کہ ہر دور میں حقیقت کے معنی بدلتے رہتے ہیں آج بھی افسانہ معنوی اعتبار سے حقیقت پسندی کا ہی مظہر ہے رفتگان ایک آئیڈیا کے گرد اپنی کہانی بنتے تھے لیکن نئے لکھنے والوں کا طرز احساس اس جھوٹی حقیقت پسندی اور مسنوعی سمپلیفیکیشن کے خلاف پغاوت ہے یہ لکھنے والے اپنے کہانے کے تارو پود کسی آئیڈیا کے گرد نہیں گنتے بلکہ آئیڈیاز ان کی کہانیوں سے جنم لیتے ہیں ان کی محسوس کردہ ریالیٹی فی الحقیقت حقیقت پسندی ہے کہ کردار یا سچویشن کی اقاسی کرنی کے لیے تمام ملٹی ڈائریکشنل فورسز کو استعمال کرتے ہیں اس پیچیدگی کو اور بھی پیچیدہ کرتے ہوئے نئے افسانہ نگاروں کے احساس کی وسط یعنی فیلنگ رینج ہے جو کہ اتنی برپور اور شدید ہے کہ کنکریٹ بیانیا کا افق بھی ہیچ ہو جاتا ہے اور نصر کے اسلوب میں شیریت کا جنم ناگزیر ہو جاتا ہے یہ جنون پیچیدہ صورتحال حقیقی ہے اور یہ حقیقت ہی بزروں کے لیے ابحام پیدا کرتی ہے اور بلاکہ مسئلہ بنتی ہے لہٰذا اسے افسٹیکٹ کہہ کرت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور ان پر بیرونی سوچ کا الزام لگا جاتا ہے یہ الزام دھنے سے پیشتر انہوں نے اپنے کلمدان میں جھانکر دیکھ لیا ہوتا کہ مختلف عزموں کے پرچارک وہ خود ہیں کیا وہ خالصتا پاکستانی مٹی کی پیداوار ہیں کیا انہوں نے ماہر ماسٹوں کی طرح نظریات کے لباس کو ہمارے جسموں پر فٹ کرنے کی کوشش نہیں کی نئے افسانہ نویز تو پھر بیرونی اثرات کو مانتے ہیں کہ آج کی دنیا میں کوئی بھی دنیا کے کسی کونے میں ہونے والے واقعہ سے متصر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا جس وقت ویتنام یا کشمیر یا دنیا کے کسی بھی حریت پرسند کے سینے میں گولی لگتی ہے اسی لئے میں اس کی موت کا درد ہم اپنے سینے میں محسوس کرتے ہیں ایسے احساس ایسی آگہی میں کون سا تصادم ہے اور پھر نیا لکھنے والا اپنے تاثرات کو اپنے محول پر فٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتا بلکہ امیوہ کی طرح ہر اس چیز کو جو اس کی ذینی نوشو نوہ کے لئے غذا بن سکتی ہے جذب کر لیتا ہے باقی چھوڑ دیتا ہے ظاہر ہے سوچ کی کٹھالی میں ڈھال کر کوئی بھی شائع بیرونی نہیں رہ سکتی بلکہ اس کا جذب بن جاتی ہے لہذا اس کے افثانے میں زندگی اپنے تمام تضادات یعنی یاس امید کنوتیت اجائیت سکون حیجان محبت نفرت مذہب لا مذہبیت تخلیق کرنے کی آرزو مدع دینے کی خواہش سوشلزم امپیرلزم سرمایہ داری اور منت کشم کی کشم کش کو اپنے جلاؤں میں لئے ابرتی ہے اس لئے اس کے موضوعات کردار سیچویشنز اور اصالی بھی اتنے ہی ویریڈ ہیں جتنی کہ اس کی کہانیوں کی تعداد یہ عدب ایک رات میں یا چند کتابیں سوگنے کے بعد وجود میں نہیں آیا بلکہ اس کے پیچھے وہ تمام محرکات ہیں جن سے متعثر ہو کر نئے افثانہ نویس نے خون دل کے ساتھ ساتھ سین کے لیبرنٹ میں بھی انگلین ڈبوکا لکھا ہے اور اگر اب بھی راز نہیں کھلا تو سنیے ہمارا ایک ایک لفظ اپنے سینے پر لاکھوں پھول اگاتا ہے ساون کے تمام بادل مل کر بھی اتنا مینے ہی برسا سکتے جس سے ہمارے لفظوں کے سینے ساراک ہو سکے اخباروں کیلنڈروں پکچر کارڈوں پر چھپی ان کی تصویریں صاف شفاف اجلی صرف سے دھلی ہوئی تاریخ چنگلوں میں تپتی ساشوں پر مسکرانٹو کا پردہ جن کے پیچھے کونٹی بجلیوں کے ہاتھوں میں تھام کر جب ہم اس پردے کی طرف پڑے تو وہ چیخ اٹھے گارڈز گارڈز لفظوں کو شوٹ کر دو لیکن مقتل تو وہ جگہ ہے جہاں محبوں کے لفظ مطرے سے انکار کر دیتے ہیں بجلیاں اور زندانوں میں قید قلم سے نکلتی گولیوں کو شوٹ لفظ تو سورج کی منطق تاریخ کی ندیہ ہیں مزاج زلزلہ لفظ درخت کے جن زمینوں میں فنا کر دیے جاتے ہیں انہی زمینوں میں پھرن کی لاشوں سے کونپلے پھوٹتی ہیں لہو کی آواز توفانوں سے ہم آہنگ چوراؤں کے پتھر چیختے زخموں کے دہانے تب ہم ہسے اور جنم لیتے توفانوں کا سواگت کیا جب انہوں نے ہماری ہسی کے سامنے خنجر گارڈنے چاہے تو ہم نے ان کے ہاتھوں پر وار کیے اور ان کی استخانی انگلیوں میں فسی کنچیاں چھین لی اور اپنے زخموں سے لپکتے شونوں کی روشنی میں اس کالکوشری کی جانب چل دیئے جہاں انہوں نے سہر کو قید کر رکھا تھا آواز کے رشتے سے تو آپ پہچان ہی گئے ہوں گے کہ آج کی شخصیت انور سجاد ہیں ان کے ڈرامے آپ نے بہت سنے ہوں گے ان کی ادھاگاری کے رنگ سے بھی آپ واقف ہیں آئیے شخصیت کے رنگ دیکھتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ اتنے سارے خونہ رکھٹا کر کے آپ کون ستیر مارنے کی خواہش رکھتے ہیں کشور پہلے ایک بات بتاؤ اس انٹرویو میں زیادہ آپ بولیں گی ہمیں کوشش تو میں کروں گی آپ بولیں لیکن اپنی کوشش بھی جاری رہے گی مشکل سائلہ ذراتہ خیر کشور تیر تو مارنے کی خواہش کوئی نہیں ہے دراصل یہ اپنی دریافت اور اپنی پہچان کا اور اپنی تضادات کو حل کرنے کا ایک بہانی ہے کوئی ایسی فارم جس میں میں اپنے آپ کو مقید پاتا ہوں جو میں خیال کو نہیں پوری طرح واضح کر پاتی تو پھر میں دوسری فارم کی طرف بھاگتا ہوں یہ سارے کے سارے میرے ہاتھ میں بلکل انسٹرومنٹس ہیں یعنی ایسے انسٹرومنٹس ہیں بعض دفعہ آپریشن میں مختلف انسٹرومنٹس استعمال کرنے پڑتے ہیں نشتر کا ایک خاص کام ہے دوسری خینچیوں چونیوں کا خدا کری پوری ڈاکٹری نہ سنا دیں ایک بات ہے کہ جیسے میں جب نظم لکھتی ہوں یا غضر لکھتی ہوں تو تشنگی کا احساس ہوتا ہے کہ ایک طرف پوری طرح توجہ نہیں دی تو آپ کو بھی کیا احساس ہوتا ہے تو مشکل ہے تو تشنگی تو ہوتی ہے بہرحال تصویر بنانے کے بعد بھی اور ایکٹنگ کرنے کے بعد بھی اور کہانی لکھنے کے بعد بھی اچھا ایک چیز جو کہ آپ کی کہانی کیونکہ کہانی نگار کو ہم سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں انور سجاد کہانی نگار کو اس میں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے مغربی یہ آپ نے مجھے اس لیے اہمیت دے رہی ہیں انور سجاد کہانی نویس کی وجہ سے کہ آپ شائرہ ہیں اگر آپ افثانہ نویس ہوتی تو مجھے کہتی کہ ہم تمہیں اس لیے اہمیت دیتے ہیں کہ تم ڈراما نگار ہو میرا خیال ہے یہ اس لیے پہلے آپ وہ فیلڈ چھوڑ گئے ہیں شروع شروع میں جب آپ نظم لکھتے تھے تو پتہ نہیں ہے اب تو اگر آپ کو شائر انور سجاد کہیں تو آپ پہچانتے بھی نہیں دراصل اس وقت کوئی ایسا کشف کی حالت ہوئی کہ مجھے پتا تھا کہ کشور رکید خاتون آئے گی شایہ جس کے سابرے کوئی چراغ چلنا جو ہے اچھا لوگ کہیں گے کہ یہ تحسین باہر میں کی انجومن انہوں نے قائم کرتی ہے میں آپ کے افثانہ نگاری کے فن کے بارے میں بات کر رہی تھی اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے مغربی افثانوں سے بہت حد تک متاثر ہیں بہت سوں کو آپ نے ایڈپٹ بھی کیا ہے تو یہ بتائیے کہ مغربی افثانہ نگاری سے متاثر ہونے کی کونسی گراؤن تھی جس پہ آپ اس طرف چل پڑے اور ہمارے ہاں افثانے کی روایت کوئی ایسی غائب بھی نہیں تھی یہ آپ مجھ پر الزام دے رہی ہیں کوئی جرم ثابت کرنا چاہتی ہیں جی نہیں میں لوگ آپ کے نقادوں کا تاثر بتا رہی ہوں اس سلسلے میں آپ کو وضاحت کا موقع دے رہی ہوں اچھا اچھا شکریہ دنکیشن بات یہ ہے جو لوگ مجھ پر میرے سلسلے میں یہ کہتے ہیں کہ میں اس طرح پوری طرح متاثر ہوں یا تو انہوں نے مغربی عدب کو اچھی طرح نہیں پڑا یا مجھے اچھی طرح نہیں پڑا کیونکہ آج اگر میں لکھتا ہوں یا میرا کوئی بھی ہم اثر لکھتا ہے تو یہ سارے کی ساری دنیا کے لیٹریجر کا بما اپنے ملک کے لیٹریجر کے عدب کے سنتیزز کے طور پر کوئی چیز نکلتی ہے اب یہ کہنا کہ میں فنان سے متاثر ہوں فنان سے متاثر ہوں یہ کچھ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ میں اپنے آپ کو ایلین روب گریے سے بھی اتنا ہی متاثر سمجھتا ہوں جتنا کہ میں اپنے کسی ہم اثر سے متاثر ہوں یا اپنے کسی بزرگ سے متاثر ہوں مثلا آپ اس کی وضاحت یوں بھی کر سکتے ہیں مثلا آپ کا افسانہ سنڈریلا ہے آپ نے آئیڈیا تو سنڈریلا کے ساتھ جو کہانی آباسطہ ہوتی ہے وہ آتی ہے لیکن آپ نے اس تارے کو آج کی صورتحال میں بڑھتا ہے میری استادی اس کی وجہ یہ ہے کہ سنڈریلا جو ہے ہم بچپن میں کہانی پڑھتے تھے اور پرومیتھیس کا ایک پرومیتھیس بھی میں نہیں کہانی یہ پرومیتھیس جو ہے وہ میتھ جو ہے ساری دنیا جانتی اب یہ کہنا کہ یہ دو ایسے سیمبلز ہیں ایسے کردار ہیں میتھ کے اور لیجنڈ کے سنڈریلا کہ یہ ہر ملک میں یہ کردار تشکیل پاتے ہیں موجود ہوتے تشکیل پاتے ہیں اپنے ماحول اور اپنے روئے کے مطابق تو اس سے مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں نے یہ وہاں سے چیز لے کے یہاں پر ٹھونسی ہے میں اس کو بقیدہ یعنی اپنے ماحول کے مطابق اس کا استعارہ جو ہے آپ نے خود استعارے کا لفظ استعمال کیا آپ کا استعارہ بھی بہت مشہور ہے اور استعارہ تھی افسانے میں آپ نے واقعی ایک منفرد مقام پیدا کیا ہے لیکن اس کی دو قباحتیں اور صورتیں بنتی ہیں ایک تو یہ کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ استعارے کو اس حد تک استعمال کرتے ہیں کہ اس میں مبہم ہونے کا خدشہ پیدا ہو جاتا ہے اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ استعارہ جو ہے وہ آپ کو جو تحسین کی حد تک بات لیتے ہیں کہ استعارہ جو ہے آپ کا وہ آپ کی نصر کو نظم تک پہنچا دیتا ہے آپ ان دونوں دفسروں کے بارے میں کوئی ذہر خیال فرمائیں دیکھئے کشور بات یہ ہے کہ یہ تو انسان کی اپنی سبجیکٹیوٹی میں منحصر ہے کہ وہ دوسرے کی چیز کو کس طرح پڑھتا ایک سیدھی سادہ کہانی جو ہوتی ہے بلکل یعنی بہت ہی سیدھی سادہ کہانی اس میں بھی استعارہ جو ہے وہ ڈسکور کیا جا سکتا استعارہ کوئی آدمی ٹھونستا تو نہیں استعارہ دے خود بہت تشکیل پاتے ہیں اب یہ آپ کی اپنی پرسنل پرسیپشن پر منحصر ہے کہ آپ نے اس کو دقیق جانا ہے یا آپ کے لیے وہ سمپل ہے ممکن ہے آپ کے لیے کوئی چیز جو دقیق ہے وہ میرے لیے آسان ہو اور اس کے برقس جو جو مجھے بہت پیچیدہ چیز لگ رہی ہے آپ نے اس کی کوئی جہد پالی ہو اور آپ سمجھ گئے نہیں ہے تو بلکل آسان ہے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے مغربی عدب کو اتنا پڑھا ہے اور استعارہ کا اتنا استعمال کیا ہے کہ آپ اپنی علمیت کو بہت ٹھونستے ہیں اور افسانہ پڑھنے والے پر واردات کی شکل میں وارد نہیں ہوتا یہ الزامات دو تین لوگوں اور پر بھی ہیں قرط اللین پر بھی یہ احمدری پر بھی ہے تو علمیت جی ہے وہ ٹھونستے کی میرا خیال ہے شعوری کوشش نہیں ہوتی ہے وہ علمیت اگر تھوڑی بہت کسی کے پاس ہے تو اس کا اظہار تو ہوتا ہی ہے اچھا اگر آپ اجازت دیں تو تھوڑے سے کلیشے بھی ہو جائیں وہ یہ کہ ایک کلیشے عامتہ پر یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر لکھنے والے کا کوئی نہ کوئی کمٹمنٹ کے انوالمنٹ پر ہوتی ہے تو آپ کا کوئی کمٹمنٹ یہ سطلے میں ہے ابھی تک آپ کو نہیں پتا چلا کشور کے میرا کمٹمنٹ ہے میں نے ریڈیو پر ہر بار جب بھی انٹرویو دیا ہے آپ کے موں سے کہلوانا اور بات ہے پتہ چلنے کی بات نہیں اپنے موں سے کہا کشور ایک اقرار جرم ہوتا ہے یہ اقرار صحت کیجئے اقرار صحت ہے اور میں بالکل اس کو ہزارویں مرتبہ شاید پتہ نہیں کتنی ہزارویں مرتبہ کہ کمٹمنٹ جو ہے سب سے پہلے آتھر کی یعنی میری جو ہے وہ اس معاشرے کے ساتھ ہے جس میں وہ زندہ ہے اب یہ میری پورٹیکل فیصلہ ہے کہ مجھے معاشرے کی کن اقدار کا ساتھ دینا ظاہر ہے کہ تمام دنیا کی طرح پاکستان کا معاشرہ بھی جو ہے وہ بھی دو براڈ طبقات میں منقسم ہے ایک ظالم طبقہ ہے ایک مظلوم طبقہ ہے تو کمٹمنٹ جو ہے آدمی کی وہ یا ظالم کے ساتھ ہوئی یا مظلوم کے ساتھ ہوئی میں نے اپنے آپ کو مظلوم طبقے کے ساتھ ایڈنٹیفائی ہی نہیں کیا بلکہ کمٹ بھی کیا خود کو مظلوم گردان نہیں کیا ایڈنٹیفائی بالکل مختلف سپریشنز کے حوالے سے میں بھی اتنے ہی مظلوم ہوں جتنے کہ مظلوم طبقے کے دوسرے افراد ہیں یہ الگ بات ہے کہ میں زیادہ مشین میں پیسا جاتا ہوں کہ میں متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہوں متوسط طبقہ وہ طبقہ ہے جو کہ تمام طبقوں سے زیادہ منافق اختیار کرتا ہے میں اس منافق طبقے کا فرط ہوں یعنی اگر آپ بہتر منافق ہوں تو آپ بزارے مو میں مل جاتے ہیں اور کم منافق ہوں کم منافق ہوں تو اسی متوسط طبقے میں رہتے ہیں اور اگر آپ اپنی منافقت کو شیڈ آف کر کے صحیح قسم کا فیصلہ کرتے ہیں تو کوئی بھی زیہوش آدمی جو ہے ہمیشہ مظلوم طبقے کا ساتھ دے گا کیونکہ یہ جنگ جو ہے اب یہ فیصلہ کون مراحل میں داخل ہو چکی ایسے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ مظلوم طبقے کے ساتھ ہیں اور جدوجہد میں شریک ہیں ساتھ نہیں کشور میں ان کو فالو کر رہا ہوں مطلب جدوجہد میں شریک ہونے ہوں بلکل اور بلکل فالوئرز کی طرح یعنی ایک طرح ان کے فالوئرز بھی ہوئے ایک ان کو فالو کرنے ان کو آگے بڑھانے والے بوسٹر بھی تو آپ ہوئے اپنے فن کے حوالے سے تو آپ کا کردار یہ بنتا ہے میں کونڈیسنڈ کر کے نہیں آیا میں کسی تھرون سے ڈیسنڈ نہیں کیا ہوں کہ میں بڑے مہربانی صد کمال کے ساتھ میں ان کا ساتھ دینے کے لیے تشریف لائم نہیں میں ان کا ہنبل فالوئر ہوں اور اگر میرے وساطت سے ان کا کوئی کام اس کو میں آگے بڑھا سکتا ہوں تو میں اپنی اچھا اب اس کی دو شکلیں وارد ہوتی ہیں کہ جب آپ اس جدوجہد میں شریک ہیں تو آپ اپنے کون سے فن کے حوالے سے کون سے فن اس لیے کہ جتنے بھی آپ نے اختیار کیے ہوئے ہیں کون سے فن کے حوالے سے بہتر طریقے پہ عوام کے اس جدوجہد میں شریک ہونے کے اعلان کرتے ہیں یعنی آپ کیا سوچتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ میرا میڈیسن ڈاکٹری سے لے کے تو اداکاری تک جتنے بھی میں نے فنون اپنائے ہیں ان سب کے حوالے سے میں اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہوں اپنی کمیٹمنٹ کو اب سوری میں بھی ہوتی ہے لکھنے میں بھی ہوتی ٹرامے اور فکشن میں لیکن آپ کہیں کہ اداکاری میں کیسی ہوتی ہے اداکاری میں کشور ایسی ہوتی ہے کہ میں ریاکشنری قسم کے کھیلوں میں کام ہی نہیں کرتا آپ تو جاتر اپنے پلیس میں ہی کام کرتے ہیں تو وہ ریاکشنری نہیں ہوتے اس سے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ بہت سیلسنٹرڈ ہوگئے سیلسنٹرڈ کے سلسلے میں تو آپ بھی دیٹرمنٹ کر سکتی ہیں ہوں یا نہیں لیکن میرا خیال ہے کہ میں نہیں ہم خود تجزیاتی مرحلے سے بھی تو گزرتے ہوتے ہیں تو اس جب آپ خود اگر میں سیلسنٹرڈ رہا ہوتا تو پھر میں اجتماعی معاملات میں شرکت نہ کرتا پھر میں بالکل الگ سے بیٹھا ہوا سیلسنٹر میں مبتلا رہتا اچھا انویل سجاد آپ کے افسانے اے حمید کے زمانے یعنی اے حمید جب اپنے اروج پڑھتے اس زمانے سے شروع ہوئے تو اس زمانے پہلے پہل تو آپ کے افسانے ایسے تھے نا جیسے عورتوں کے پرچوں میں افسانے چھپتے ہیں اور رومانی میرا مطلب ہے اور اس کی بات آج کل جو آپ کے گینگرین وغیرہ افسانے ہیں اس میں سیاسی استعارہ سیاسی مفاہم آئے اس طرح سے آپ نے افسانے کا اس طرح یوں ارتقا ہوا راگی سنگھ آپ کا ایک نوول دی ہے جی ایک شورٹ نوول ہے طالب علمی کے زمانے کا یعنی اس میں شرمندہ ہو کے بتانے کیوں شرمندہ نہیں میں شرما رہا ہوں شرمندہ میں نہیں اپنی ہی آپ اچھا اس میں آپ کے ہاں یعنی ان کہانیوں میں یوں لگتا ہے جیسے کردار اپنے باطن کو منکشف کرتے ہیں اور جب وہ باطن کو منکشف کرتے ہیں تو ان میں ایک یہ صورتحال ہونی چاہیے کہ لوگ آسانی سے سمجھ سکیں یہاں پہ اسلوب جو آپ یہ وہ آپ نے واقعی کلیشے باتیں ابلاق کا مسئلہ اب آپ چھیڑیں گی کہ ابلاق کا مسئلہ کیا ہے وہ اگر آپ نے غور کیا ہو تو میں نے بڑی ذہانت سے کام لیتے ہوئے پہلے ہی یہ مسئلہ تیع کر دیا تھا کہ یہ آپ کی اپنی پرسیپشن پر منحصر ہے لیکن پڑھنے والے پڑھنے والے یہ کہتے ہیں آپ کے زیادہ تر مریض کردار جو ہیں یا تو مریض ہوتے ہیں یا بہرانی قیفیت کا شکار وہ شکار ہوتے ہیں کہانی کے دوران لیکن اس کے بعد وہ ان میں صحت کے امکانات بھی ہوتے ہیں جس وقت وہ اپنے آپ کو ڈسکور کر کے ایک خاص ریالیٹی کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈنٹیفائی کرتے ہیں تو ان کی صحت کے امکانات بھی ہوتے ہیں اور وہ ریالیٹی یہ ہے کہ یہ جو بے انصاف معاشرہ معاشرہ ہے اور جو یہ طبقات میں بٹی ہوئی تقسیم ہے معاشرے کی اس میں موجود ہے یعنی یہ کہ کانکریٹ صورتحال آپ کے کرداروں کے آخر میں اس لیے نہیں آتی کیونکہ کوئی موجود کانکریٹ صورتحال کا آپ اندازہ ابھی نہیں لگا سکتے ہم ترقی وزیر معاشرے سے گزر ترقی وزیر نہیں یہ تھوڑی سی بات آپ نے گربر کر دی ہے یہ بات اتنی آسان نہیں ہے جو کردار میں لکھتا ہوں جو میں بات کہانیوں میں کرتا ہوں چاہے بقول افتخار کے اور آپ کے اور دوسرے دوستوں کے نظم کی صورت آپ کے افثانوں پہ نظیر احمد صاحب نے بہت اچھا اور انیس ناگی صاحب نے بہت اچھے مذبون لکھیں ان دونوں دوستوں کے سمیت کہ یہ ہے کہ total situation میں اس کا essence کیا بنتا کہ میرا انسان جو ہے جس کو میں دیکھ رہا ہوں یہ total situation جو ہے کیا وہ مجھے بالکل despair کی طرف لے جاتی ہے یا اس میں positive values نکلتی میرا جو کردار ہے یا میری جو situation میں وہ ہمیشہ تحارب صورتحال پیدا کرتی کنفرنٹ کرتی یعنی وہ بالکل مردہ مایوس ہو کے تو کسی پیڑ کے نیچے جا کے اپنا مزار نہیں بنا لیتی بلکہ وہ آخری سانس تک آخری سانس تک وہ نبر دازمہ رہتی ہے صورتحال بھی اور انسان بھی میرا آخری آدمی جو ہوگا وہ بھی لڑتا ہوا اگر موت اس کے مقدر میں ہوئی تو لڑتا ہوا مرے گا ورنہ زندگی جو ہے بلکہ بندر بنتا بنتا اعلان کرے گا کہ میں انسان ہوں اور انسان میں ٹرانس فارم ہونا شروع ہو جائے گا یعنی کنفرنٹیشن کی جو قوت ہے وہ میرے ہاں بہت سے زیادہ اگر فلسفہ کی زبان میں بات کی جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے افثانے کی طان جو ہے وہ لا یانیت پر ٹوٹی یعنی وہ زندگی کی سطح جہاں پر وجود بیکار ہوتا ہے جس کو تو الٹیمیٹ تو وہی ہے جس وقت ہم یہاں پر بیٹھ کے سوچتے ہیں جتنا بھی آخر انسان کتنا بھی امنسیپیٹ کیوں نہ ہو جائے ٹھیک ہے وہ اب بزاعت خود ان اینڈ ان اٹسیلف ہے ٹھیک ہے تو وہاں پر آ کے پھر وہ نفی ہو جاتی ہے سارے کے سارے پروسس کی لہذا وہ لا یانی ہے یہ برادر سنس میں ہے لیکن اس لا یانیت تک پہنچتے پہنچتے بھی ایک سٹرگل کا ایک جد و جہد کا ایک تحارب کا اور ایک انسان کی جیت کا ایک کانسیپٹ پورے کا پورا موجود ہے ورنہ وہ لا یانیت جو کہ ایک نرمان کی صورت ہے وہ بھی نممکن ہے حاصل کر اچھے اگر یوں کہا جائے کہ آپ کے افثانوں میں بہت حد تک بلکہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں ہن سے بڑی ہوئی داخلیت موجود ہے اور آپ کے کردار جو ہیں وہ افتخار جالب نے ایک جگہ لکھا کہ لا وارث کردار ہیں کہ تاریخی میں بھٹکتے پھرتے اور ان کو منزل کے نچاندے ہی آپ کم و بیش نہیں کرتے نہیں یہ میرے بات کی کہانیوں یعنی لیٹر کہانیوں کے بارے میں یہ بات سے ہی ہے مثلا کونپل گینگرین وغیرہ کے بارے میں نہیں ہے اس سے پہلے میں تو اپنے آپ کو دور کا ضمیر ہی سمجھتا تھا کانچنس یعنی جس طرح سارے عدیب سمجھتے تو وہ دور آپ کو یاد ہوگا کہ ملٹری ڈکٹیٹرشپ کا سارے کا سارا دور تھا اور میں نے اس تارے میں لکھنا بھی اس لیے شروع کیا کہ میرے واسطے کمیونکیشن کے لیے ایک بہت آسان چیز تھی ایک جگہ جمیل جالبی صاحب نے بھی لکھا ہے کہ بعد میں آکے کہانیاں اتنی استعاراتی نہیں رہتی اس کی وجہ کہ بعد میں آکے فضاء محول کنی شروع ہو نقادوں کے حوالے سے اپنی کہانیاں سمجھتے ہیں نہیں کہانیاں سمجھ نہیں رہا میں ان کو اس لیے کوٹ کر رہا ہوں کہ انہوں نے میری کہانی سمجھی ہے جس انداز میں سمجھی ہے وہ میرے نزدیک کریکٹ ہے اس لیے میں ان کا ذکر کیا ایک چیز وہ تو لوگ کہتے ہیں کہ ہزاروں خواہشیں ایسی اور آپ بھی بہتی لگتے ہیں کہ خواہشیں رکھتے ہیں جب ہی اتنے سارے فنوں میں فنون میں ٹانگڑائی بھی ہے اور ماشاءاللہ بہت سارے فن جو ہیں بہت اچھی طرح پوری کرتے تو یہ بتائیے کوئی ایسی خواہش جو آپ کو اب بھی ہو کہ فلاں فن کی طرف میں متوجہ نہیں ہوا اور میں چاہتا ہوں کہ فرصت ملے تو ادھر بھی گزر جاؤں ٹانگڑانے کا مجھے حساس نہیں ہوتا اب ہوا ہے وہ انگریزی کے محابرے کے حساب سے کہ you are pulling my leg میری خواہش یہ ہے کہ یہ ٹانگ میں آپ کے ہاتھ جلد جلد چھڑا ہوں اور یہاں سے چلا جاؤں میری خواہش جو ہے میری جو خواہش ہے نا کشور یعنی کوئی ایسی نہیں ہے ایک اچھا روسی آتھر ہے جو کہ زیر اطاب بھی رہا روس میں سولز نیٹسن جو اس کو پچھلی مرتبہ پچھلی سبجہ نوبل پرائز میں رہا اس نے بڑا ایک جملہ کہا کہتا ہے میرا جی چاہتا ہے یعنی میں جو کام کرتا رہا ہوں وہ صرف غرص سے کرتا رہا ہوں کہ میں سچائی کا ایک وہ لفظ کہہ سکوں کہ وہ دنیا جو میرے نزدیک پوری ہے اس کو ٹاپل آور کر سکو اس لیے لکھتا رہا ہوں اس لیے لکھتا رہا ہوں میں خیال ہم سبھی کچھ اسی قسم کی حرکت کے پیچھے پڑے رہتے ہیں یہی تشنے کی اور یہی تجسس ہوتا ہے سکسیس جو ہوتی ہے اس کے لیے کوشش کرنا میرے خیال ہے کہ کوئی ایسی صور بات نہیں ہے یا کوئی ایسی کرتا بھی نہیں ہے سکسیس جو ہوتی ہے کوئنسیڈنٹل ہوتی ہے ریڈ بیک اپنے آپ کو کرتے ہیں اپنی ریڈسکوری کے لیے اپنے تضادات کے حل کرنے کے لیے اس لیے میں جب کہتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ موڈرن کیا ہے یا ڈکیا نوسی کیا ہے یا فارم کیا ہے یا ابسٹیکٹ کیا ہے یا پتہ نہیں پتہ نہیں یہ کیا چیزیں ہیں اگر میں آپ کے ساتھ آپ ایسنس شیئر کرتا ہوں اس چیز کا ایسنس جو اس میں ہے تو ظاہر ہے کہ آپ مجھے سمجھیں گی میں آپ کو سمجھوں گا اگر ہم ایک دوسرے کا ایسنس ہی نہیں شیئر ایسنس میں ہی نہیں شیئر کر رہے ہیں کسی چیز کو ہم ایک دوسرے کے ساتھ پھر وہ بلکل اپیتھیک ہے ایک دوسرے کے ساتھ تو ہم ایک دوسرے کو یعنی سمجھ کس طرح سکتے ہیں اچھا یہی جب آپ نے ایک دوسرے کو سمجھنے کی بات لئی تو آپ نے ریڈیو ٹی وی کے پلیس بھی لکھے اور افسانہ بھی لکھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کس طرح سے رشتہ استوار کر سکتے ہیں عوام سے کون سے ذریعے سے فن کے یعنی ان کے ذریعے ریڈیو ٹی وی پلیس کے ذریعے سے پھر ایک اور کلیشے بات آپ نے کہہ دی عوام کی یعنی وہ جو ایک سیکنڈ میں آپ سے ارز کروں میں نے کلیشے اس لیے کہا کہ عوام ہم بلکل بڑی ویگ براؤڈر ٹرمیں بات کرتے ہیں کہ عوام کہ عوام کے لیے میری سمجھ میں یہ ٹرم آج تک نہیں آسکے میں ایک منافق طبقے کا آدمی ہوں میڈل کلاس کا آدمی ہوں اپنی منافقتوں کو دور کرنے کی کوشش میں مصروف ہوں میں اس طبقے کو ریپریزنٹ کرتا ہوں اس کا نمائندہ ہوں اور اسی طبقے کے لیے ہی لکھتا ہوں میری جو ویورشپ ہے یا جو ریڈر ہے وہ کشور محنت کا طبقہ نہیں ہے یعنی آپ کے خیال میں تضادات کا شکار طبقہ آپ کے تضادات کو حل کرنے کی داستان پڑتا ہے بلکل پڑتا ہے اور وہ اسی لئے مجھے زیادہ تر کوشتا بھی ہے اسی لئے وہ کہتے ہیں کہ آپ ان کو آئی نہ دکھاتے ہیں کہ ہمیں اس کی باتیں بھی سمجھ میں نہیں آتی حالانکہ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن چونکہ دل کو لگتی ہے دل کو لگتی ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں یا وہ مجھے کوشنے دیتے ہیں گالیاں دیتے ہیں یا پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ بلکل بکواس ہے ہماری سمجھ میں نہیں آتا یعنی یہ آپ کو احساس کیسے ہوا کہ آپ کے لوگ گالیاں کچھنے دیتے ہیں مختلف قسم کی جو تنقید میں فرطہ رہے تو اچھا تو میند کاش طبقے کو میں یعنی دنیا دنیا کے سمجھتا ہوں کے ڈیسٹنی جو ہے تمام دنیا کی وہ میند کاش طبقے کے ہاتھ میں اور میں اس کوشش میں مصروف ہوں کہ یہ جو مرل کلاس جو ہے مرتوسط طبقہ جو ہے یہ ان کی جتو جہد میں ان کا ساتھ دیتے